جی ناظرین اسلام علیکم اور آج کے وی لاوگ میں تین چار بہت اہم خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں پیشتر سال گزر گئے بہت دفعہ کہا ہم نے کہ نازت موڑ پر آ چکا ہے اب حالات تاریخی موڑ آ گیا ہوا ہے اب جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ فیصلہ کن ثابت ہوں گے یہ بہت ساری باتیں ہم ماضی میں کرتے رہے ہیں پڑھتے بھی آئے ہیں سلیبس میں رٹسے بھی آئے ہیں لیکن اب سے کچھ دیر کے بعد تین ایک ایسے ملکی تاریخ میں تین گھنٹے کا آغاز ہوگا جو آنے والے دنوں میں ملک کی قسمت کا فیصلہ کریں گے وہ تین گھنٹے کس خاص ملاقات کا ذکر ہو رہا ہے کس حوالے سے وہ بات ہو رہی ہے اور اس میں ڈسین میکر کون ہیں اور وہ تین گھنٹے کس طرح ملک کی موجودہ تاریخ کو بدلنے کی اہلیت اور اہلیت رکھتے ہیں اس موضوع پر ہم نے آپ سے بات کرنی ہے دوسرا مولانا فضل الرحمان کا کل بڑا سخت بیان آیا ہے اور وہ جو ہم کہتے تھے کہ پی ڈی ایم آپ پس میں ملے لے رہی ہے وزارتوں کی اور عمران خان کے خلاف وہ ایک بیانیاں بنانے میں قاسر رہے ہیں وہ بات غلط ثابت ہو گئی ہے مولانا فضل الرحمان نے جو بات کی ہے وہ یہ کہ ہم نے ایک فتنے کا سر کچل دیا ہے انہوں نے یہ بات نہیں کی کہ ہم نے عمران خان کے فتنے کا سر کچلنا ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے اس کا سر کچل دیا ہے ساتھ ہی انہوں نے لانگ مارچ کے حوالے سے اور رانہ سناؤلہ کے حوالے سے بھی کچھ باتیں کی اس میں رانہ سناؤلہ کو حکیم رانہ سناؤلہ کہہ کر مخاطب کیا وہ کیا معاملہ ہے اس پر بھی بات ہو گیا ایک اور ایشو بہت امپورٹنٹ ہے اور وہ گلگت بلتستان کے کیف جسٹس چیف جج رانہ شمیم صاحب کے حوالے سے ہے انہوں نے ایک ایفیڈیوٹ جمع کر آیا تھا پھر اس کے بعد وہ مکر گئے ہیں اور عجیب سا کبھی معافی مانگ رہے ہیں کبھی لیٹر لکھ رہے ہیں ان کا بیانیاں بدلتا ہی جا رہا ہے اور اب وہ اپنے پہلے والے بیان سے مکر گئے ہیں اب کبھی وہ کسی اور پر الزام دھرتے ہیں کبھی اسلامباد ہائی کورٹ کے کسی جائج سینئر جائج کا ذکر کرتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اشارے دے رہے ہیں شاکت عزیز صدیقی صاحب کے حوالے سے کچھ لوگ لاہور کے کسی جائج کا ذکر کر رہے ہیں بارال یہ بڑی کنفیوز سٹیٹمنٹ ہے تو اس رانہ شمیم والے واقعے پہ تحریک انصاف والے بڑا پروپگیٹ کر رہے ہیں کہ نواز شریف کی جو بے گناہی کا ثبوت دینا چاہتے تھے وہ بیانیاں آپ خود اپنی موت مر گیا اور نواز شریف تو گناہ کار نکلے کیونکہ چیف جائے گل گل تو بستستان نے اپنا بیان بدل لیا اور وہ مافیوں پر آ گئے ہیں اور کیا مافیاں مل جائیں گی انہیں یا نہیں یہ ایک الگ قصہ ہے لیکن نواز شریف کے بیانیاں کے حوالے سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو ذکر پہنچی ہے ہم نے اس گفتگو میں یہ دیکھنا ہے کیا نواز شریف کا بیانیاں صرف نواز شریف یہ جج رانہ شمیم صاحب کی کے بیانے حلفی تک محدود تھا یا اس کے علاوہ بھی ہماری تاریخ کے ماتھے پر کلنگ کا کوئی ٹیکان لگا ہوا ہے اس حوالے سے بات کریں اور آخری بات اور آخری بات ہم پہلے کریں کہ نواز شریف آج سرک رو ہو گیا نواز شریف کیسے سرک رو ہوا اس حوالے سے بھی بات کرنی ہے اب یہ ساری خبریں آہ ملا کر آہ بات کرتے ہیں آج لندن میں شہباز شریف صاحب کی نواز شریف صاحب سے ملاقات ہے اور وہ ظاہر ہے ملکہ برطانیہ کی آخری رسومات کے لیے گئے ہوئے ہیں اور یہاں پر انہوں نے ایک ملاقات اپنے بھائی سابق وزیر آزم نواز شریف صاحب کے ساتھ کرنی ہے ملاقات کے لیے آہ بہتوار کا دن ہے اور جو وقت مختص کیا گیا ہے وہ تقریباً تین گھنٹے کا ہے تو وہ تین گھنٹے میں جو ڈسکشن ہوگی وہ پاکستان کے آنے مستقبل کے خطوط کو واضح کرے گی اور اس میں ظاہر ہے مہنگائی کے حوالے سے ہی بات ہوگی بجلی کے بلوں کے حوالے سے ہی بات ہوگی پنجاب حکومت کے حوالے سے ہی بات ہوگی کے پی حکومت میں جو لوگ تبدیلی لانا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے ہی بات ہوگی ارتلی الیکشن کے حوالے سے بھی بات ہوگی لیکن اس سب سے پتہ نظر سب سے اہم گفتگو جو اس میٹنگ میں رو گی وہ نئے آرمی چیف کی تیعیناتی یا جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات ہوگی اور کسی کو ابھی تک حتمی طور پر یہ نہیں پتا کہ یہ فیصلہ کیا ہوگا اگر کوئی شخص آپ کو یہ بتاتا ہے کہ یہ اسے پتا ہے تو وہ غلط میانی سے کر رہا ہے لیکن یہ فیصلہ ان تین گھنٹوں میں ہو جائے گا اور اس کے بعد نواز شریف صاحب گرین سگنلز دے دیں گے اور شہباز شریف آگ کے ان کی مرضی ہے اکتوبر میں اناؤنس کریں نومبر میں اناؤنس کریں یہ باتیں فون پہ نہیں ہو سکتی تھیں اس کے لیے ای میل نہیں کیا جا سکتا تھا اس کے لیے ویٹس ایپ پر میسج نہیں کیا جا سکتا تھا یہ اتنی آہ سنسٹیف آہ قسم کی گفتگو ہوگی کہ اس کے حوالے سے ون ٹو ون ملاقات بہت ضروری تھی اور وہ ملاقات آج ہو جائے گی اور اس کے اندر فیصلہ ہوگا کہ نیا آرمی چیف کون دو تین اینگل اس میں ہو سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن جس میں وہ دلچسپین نہیں رکھتے دوسرا پانچ چھے لوگوں کے جو نام ہیں آہ وہ نام فائنل ہو جائیں گے ایک آہ نکتہ نظر یہ کہہ رہا ہے کہ آہ نواز شریف صاحب نے پہلے جو چیف لگائے اور انہوں نے بہت آہ غلطیاں کی ہیں اور اس کو بھکتا بھی ہے اور وہ اپنی طرف سے ہمیشہ اپنا بندہ لگانے کی کوشش کرتے تھے ہر بندہ یہ کوشش کرتے عمران خان صاحب بھی اس وقت کسی کوشش میں لگئے اپنا بندہ کوئی نہیں تو پھر آہ کچھ لوگوں کا خیال ہے اس وقت یہ اپنے بندے کی تلاش چھوڑی جائے اور موس سینئر جو ہے وہ آہ جرنل کو لگا دیا جائے اور پھر مستقبل میں اس کے حوالے سے قانون سازی کی جائے کہ جو موس سینئر ہو گا وہ ہی ڈیسائیڈ کرے گا وہ ہی چیف بنے گا جیسے چیف جسٹس کا ڈیسائیڈ ہوا ہے تو یہ معاملہ اب وہاں پر ختم ہو جانا چاہیے اور اس کو بار بار اس طرح پبلک میں ڈسکس نہیں ہونا چاہیے خورم دستگیر صاحب نے بھی کل گفتگو میں کہا کہ یہ معاملہ تو نواز شریف ہی طے کریں گے اور وہی یہ ساری باتیں کر سکتے ہیں اور مجھے یوں لگتا ہے کہ نواز شریف صاحب نے پہلے سے پلان کیا ہوگا سوچا ہوگا اردگرد کے لوگوں سے مشورہ کیا ہوگا کچھ فون کی ہوں گے اور یہ میٹنگ ان کے لیے سرپرائز میٹنگ نہیں ہوگی کہ اچانک کسی نے گلا لیا اور آ کر فیصلہ کروا لیا ایسا نہیں ہوگا وہ منٹلی طور پر بالکل تیار ہوں گے اور اس میں آہ بڑی ٹو دا پوائنٹ گفتگو ہونے کے امکانات ہے کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اور ایکسنشن کے حوالے سے عمران خان کے بیانیے کے حوالے سے بھی جو عمران خان کر رہے ہیں اس معیشت کے ساتھ وہ بھی آہ ہوگا دو بھائیویں لیں گے عرصے کے بعد گلے شکوے بھی ہوں گے اور ملکی معاملات پر گفتگو بھی ہوگی جو میں نے آخری نقطہ آپ کو بتایا وہ یہ کہ نواز شریف سرخ رو کیسے ہوگا ہے دیکھی آہ بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے پاکستان کی جمہوریت کا سب سے اہم فیصلہ یہ ہے کہ آرمی چیف کو تینات کون کرتا ہے یہ معاملہ پہلے بھی کانٹروورشل ہوا کرتا تھا لیکن اتنا پبلک نہیں ہوا کرتا تھا عمران خان صاحب کو دات دینی چاہیے کہ انہوں نے اس معاملے کو اتنا کانٹروورشل کر دیا ہے اتنا متنازع کر دیا کہ اب ہر شخص جو ہے اس کے ذہن میں ایک جنرل فرشتے کے طور پر ابرتا ہے اور ایک جنرل ایسا ابرتا ہے جس نے آہ اٹھ کے انہیں گرز مارنے ہیں تو یہ معاملہ کبھی بھی اس طرح ڈسکس نہیں ہوا نواز شریف نے چار دفعہ تیناتیاں کی ہیں اور وہ پڑے آہ تحمل کے ساتھ آپ اس میں بات کر کے وہ کسی کو چیف لگا دیا کرتے تھے بچہ بچہ کبھی بھی اس بات اس کے بارے میں بات نہیں کرتا تھا جو فوج کا ادارہ ہے آہ وہ اگرچہ ماضی میں جمہوریت میں بہت دفعہ مداخلت کر چکا ہے لیکن اس ادارے کا ایک مزاج ہے کہ وہ اپنے معاملات میں آہ کسی کی مداخلت پسند نہیں کرتے اور یہ جو مداخلت اب ہو رہی ہے یہ تو کبھی کسی نے سوچے ہی نہیں تھا کہ مظل ایک اور کمانٹر کو وہ پوسٹ کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ اور سارے ملک میں کوہرام مچ جاتا ہے یہ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگلے دنوں میں تو بہت صورتحال ایسی ہو جائے گی کہ کسی کرنل صاحب کی پوسٹنگ ہوگی کسی میر صاحب کی پوسٹنگ ہوگی اور اس کا میڈیا میں کوہرام مچ جاتے گا یہ وہ کبھی بھی نہیں کیاتے اور عمران خان صاحب نے اس بات کو اتنا نیکڈ اوپن کر دیا ہے کہ اب وہاں سے واپس آنا آہ ذرا مشکل ہے اب لوگ اس پہ سوال اٹھایا کریں نواز شریف خوش قسمت اس لیے ہے کہ دیکھئے گزشتہ پانچ چھ سال کے اندر کون سا بہتان ہے جو نواز شریف پہ نہیں لگا کون سا الزام ہے جو نواز شریف کے اوپر نہیں لگا کون سا جرم ہے جو نواز شریف کے اوپر نہیں ڈال کیا گیا آہ نیب کی طرف سے جو حرکتے کی گئیں گرفتار کیا گیا توہین کی گئیں الیکٹرونک میڈیا پانچ سال مسلسل جو ہے نواز شریف کے خلاف کیمپین کرتا رہا اور میں چکے شوز میں جاتا ہوں تو مجھے اندازہ ہے ایسے بھی آہ پروگرام ہوئے جس میں اگر آپ آہ کہنے کی کوشش کریں کہ عمران خان کے علاوہ بھی کوئی سیاسی تریادت ہے اور آہ باقی لوگ آہ نواز شریف کی بھی پولٹیکل اہمیت ہے یہ اس گزشتہ پانچ سال کے عرصے کے بعد کا تو جو اینکر اور باقی دو تجزیہ کار تھے وہ نواز شریف کا نام سنتے ہی چھت سے جا لگتے تھے اور پھر وہ توفانے بطمیزی مچاتے تھے کہ آپ جو مرضی کہنا چاہیے آپ کی آواز کوئی نہیں سکتا تھا اور نواز شریف کے اوپر آہ کرپشن کے پیسے ڈالے پتہ نہیں ایمن فیٹ کے فلیٹ اور کیا کچھ ڈال دیا نواز شریف کے اوپر انہوں نے وہ توہین مذہب کی آہ بات ڈالی اور کہا ہی کہ وہ ایک قانون میں تبدیلی کرتی ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جنہیں عمران خان کی موجودہ سٹیٹمنٹس جس طرح کی وہ دے رہے ہیں ان سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن نواز شریف نے وہ جو ایک آہ قانون کے مصوتے کو صرف اردو سے انگریزی میں ٹرانسلیٹ کروایا تو اس کے اوپر انہوں نے توہین مذہب کے الزام بتا دی یہ نواز شریف کو آہ جو ہے وہ بنیادی طور پر ایک مذہبی گھرانے کے آدمی ہیں تو وہ ان کو ایسا الزام لگا دیا نواز شریف پر یہ بھی الزام لگا دیا کہ انڈیا سے لوگ آتے ہیں ان کی فیکٹریوں میں کام کرتے ہیں تو یہ تو ملک کے غدار ہیں کون کون سی کرپشن کا کیس نواز شریف کے اوپر نہیں ڈالا گیا بیٹی کو اپنے سامنے آہ نواز شریف نے قید ہوتے دیکھا مرمومہ احیریا کو آہ کا انتقال کا صدمہ صاحب جب وہ جیل میں تھے اب آہ پھر ان کی نواز شریف کی بیماری کے حوالے سے بھی یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وہ بہت زیادہ جھوٹ نہیں ہیں جو پلیٹ لٹس والی کہانی ہے نواز شریف کو ہارٹ کے پیشنٹ ہیں ساتھ سٹنٹ اس وقت ڈلے ہوئے ہیں اور ابھی مزید کچھ ان کا پروسیجر بھی جب میری لاس بات ہوتی ڈاکٹر ادنان سے تو کچھ مزید پروسیجر بھی ان کا باقی ہے اور نواز شریف کے سارے خاندان کو قید کر دیا گیا بھائی کو حمزہ کو بیٹی کو سارے ساتھیوں کو پکڑ لیا گیا شاہد خاکان باسی خاجہ سیف سے لے کے برانہ صلی اللہ تک ہر شخص کو جیل میں ڈال دیا گیا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ نواز شریف کو شکست دی جائے نواز شریف کی ملکی سیاست میں جو اہمیت ہے اس کو ختم کیا جائے لیکن خدا بڑا کارساز ہے اور آج دیکھئے کہ جس شخص کے فلاف اتنی توہین آمیز کیمپین چلی ہو جس شخص کی دیانداری کے بارے میں اور ملک کے ساتھ سنسیریٹی کے حوالے سے ایک لفظ بھی میڈیا پر نہ آنا دی اے آ گیا ہو جس شخص کو مسلسل چھوڑ ڈاکو عمران خان نے ثابت کیا ہو آج اس ملک کی تاریخ کا سب سے اہم فیصلہ اس شخص کے پاس ہے اور وہ فیصلہ کرے گا کہ اگلا آرمی چیف کون ہوگا اسے مقافات عمل کہتے ہیں اسے بنیادی طاق پر عمران خان کے جو منفی بیانیے کا آہ بھیانت مدیجہ کہتے ہیں عمران خان صاحب ابھی بھی تقریروں میں دیکھے وہ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو چھیڑتے ہیں کبھی نہیں چھیڑتے کبھی چیف الیکشن کمیشنر کو کچھ کہتے ہیں نہیں کہتے کبھی آہ جو ہے چیرمن نیب کے بارے میں آہ بہتان لگاتے ہیں کبھی نہیں لگاتے لیکن ایک چیز ان کے بارے میں کانسٹنٹ ہے اور وہ کانسٹنٹ یہ ہے کہ وہ مسلسل مسلسل گزشتہ بائیس سال سے نواز شریف کو اور آسر زردائی کو گالی دے رہے ہیں اور ان پہ چور ڈاکو کے الزام لگا رہے ہیں اس سب کے باوجود آج عمران خان کے پاس سوائی الزامات کے کچھ بھی نہیں ہے آپ کو بتائیں خان صاحب بڑے اچھے سٹیٹیجسٹ ہیں یا ان کو مشورہ دینے والے بہت اچھے سٹیٹے ہیں خان صاحب دوسروں پہ کیوں الزام لگاتے ہیں دوسروں کو کرپٹ کیوں کہتے ہیں دوسروں کو ڈاکو کیوں کہتے ہیں اس لیے کہ لوگ اس الزام میں اس بہتان میں گم رہے ہیں کوئی ان کی کرپشن کی جانب سوال نہ کرے کوئی ان کی کارکرپٹری کی طرف سوال نہ کرے وہ آپ کو بڑی تفصیل سے یہ بتا سکتے ہیں کہ نواز شریف نے کیا کیا چھوڑی کیا 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 الزامات لگے بڑی تفصیل سے بتا سکتے ہیں عاصف زردائی کے اکاؤنٹ کہاں کہاں پہ ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ سیاستدانوں کے بچے ملک سے باہر بھکتے ہیں تو ملک پر کیا اثرات ہوتا ہے اثرات ہوتے ہیں وہ یہ بتا سکتے ہیں کہ بجلی کی قیمتیں بڑھنے سے آہ کن کی تجوریاں بھرتی ہیں اگرچہ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی لیکن ان کا بیانیاں وہ سلسل اس پر قائم ہے لیکن وہ یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ جو چار سال ان کے پاس حکومت رہی اس میں انہوں نے اس ملک کیلئے کیا کیا وہ یہ کبھی بھی نہیں بتا سکتے کہ بی کے ایمیں دس سال ان کی حکومت ہے اور وہاں پر ظلم کا غربت کا مہنگائی کا اور بد امنی کا جو بازار گرم ہو رہا ہے اس کے موجب اس کی وجہ وہ خود ہیں عمران خان صاحب سے پوچھئے کہ آئی ایم ایف کے معاہدے میں آپ نے کیا غلطیاں کی ان کے پاس اس کا جواب صرف یہ ہوگا کہ نواز شریف کرپٹ ہے اور نواز شریف چور ہے اور آسف زرداری کرپٹ ہے اس سارے بیانیے کی موت آج ہو جائے گی اور آج جو آہ شہباز شریف اور نواز شریف کے درمیان ملاقات ہوگی اور وہ تین گھنٹے کی ملاقات میں یہ ڈیسائیڈ ہو جائے گا کہ اس ملک نے آگے کس سمت میں جانا ہے آرمی چیف کون ہوگا اور بہت سارے نام آ رہے ہیں مجھے تو ان معاملات کا پتہ نہیں ہے آہ سننے میں یہ آیا ہے کہ وہ آسم منیر صاحب سب سے سینئر ہیں انہی کا نام فائنگ لوگا لیکن یہ خبر بالکل بھی نہیں ہیں یہ اندازیں ہیں ہی جو ادھر سے آہ نام پتہ سامنے آ رہا ہے سرفس ہو رہا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کا نام کا قرآن نکل آئے ہو سکتا ہے ان کے نام کا قرآن نکلے تو ابھی جو ہے اس کے بارے میں آہ مثلا ابھی نیا آدمی چیف کون ہو گئی اس کے بارے میں تو گوشن کہا جا سکتا لیکن یہ بات حتمی طور پر کی جا سکتی ہے کہ فیصلہ نواز شریف ہی کریں گے اور کسی کی وہی شخص جس کو اس آہ سماج میں اس میڈیا میں اس سوشل میڈیا پر اس قدر زیادہ توہین کا سامنا کرنا پڑا جس کے خلاف باقاعدہ طور پر اداروں نے اور آہ عمران خان نے انویسٹ پیسے کر کے ایک مہم چلائی اور آہ اب وہ گو نواز گو کی کیمپین اب جو ہے رو نواز رو عمران رو کی کیمپین بن چکی ہوئی ہے تو اسے مقافات عمل کہتے ہیں اس ملک کی سیاست کا مرکز آہ اب بھی وہی شخص ہے جس پہ اس آہ پانچ سال مسلسل کی چڑھ اچھالا گیا اور اس کو قرآن ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھوڑی سی کچھ بات مولانا فضل الرحمان کے حوالے سے کر لیتے ہیں لوگ کہتے تھے کہ پی ڈی ایم کے لوگ جواب نہیں دیتے عمران خان کے بہتان کا تو مولانا فضل الرحمان جب جواب دیتے ہیں وہ بڑا ٹکا کے جواب دیتے ہیں اور انہوں نے کل دو باتیں کی انہوں نے کہا جی کہ ہم نے عمرانی فتنے کا سرکوچل دیا ہے اور اگر یہ لاؤنم نماز کی کال دیں گے تو آگے حکیم رانہ صلو اللہ بیٹھا ہوا ہے وہ ان سب لوگوں سے نمچ دیا یہ جو ان کے بیان کا حصہ ہے کہ ہم نے عمرانی فتنے کا سرکوچل دیا ہے میں بعض اوقات خود سوچتا ہوں اور اس بات کو سمجھتا ہوں کہ آہ پی ڈی ایم کا یہ فیصلہ بہت اچھا تھا کہ وہ دوبارہ وہی حکومت کو پانچ سال پورے ہونے سے پہلے لے اگر یہ فیصلہ نہ کرتے تو آرمی چیف عمران خان کی مرضی کا ہوتا چیف جسٹس عمران خان کی مرضی کا ہوتا اور چیف الیکشن کمیشنر جیرمن نیب جیرمن پیمرا سب عمران خان کی مرضی کے ہوتے اور وہ اس موقع میں ای وی ایم والا آہ ڈراما کر کے دو تہائی اکثریت حاصل کرتے اور اپنا پلین جو کہ پاکستان کی اکانومی کو تحس نحس کرنے کا تھا وہ اگلے دس پندرہ سال چلاتے ون پارٹی سسٹم بناتے اور باقی ساری پارٹیوں کو ختم کر دیتے تو جو مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس فتنے کا سر کو چل دیا تو واقعی وہ ایک بہت بڑی سازش کو ناکام کیا اس کی کاؤسٹ انہیں پلٹیکلی پے کرنی پڑی ہے اس لیے کہ جتنے مشکل حالات میں یہ حکومت چلا رہے ہیں عوام سے جتنی گانیاں اور بدوائیں سن رہے ہیں وہ درہ مشکل بات ہے لیکن یہ انہیں پورا یقین ہے کہ پہلا مرحلہ عمران خان کو کوچلنا تھا اور دوسرا مرحلہ جو ہے وہ معیشت کی بہادی کا ہوگا رانا شمعیم صاحب کے حوالے سے بات کی تھی کہ بہت سے تحریک انصاف والے کہہ رہے ہیں کہ وہ جو گوائیاں تھی وہ ختم ہو گئی اس میں وقت کم رہ گیا اس میں صرف یہ بتانا ہے آپ کو نواز شریف کے حق میں گواہی صرف رانا شمعیم صاحب نے نہیں دیتی یہ ایک مند صاحب کا کیریکٹر ویسے ماجمی بھی ڈوبیس رہا ہے لیکن رانا شمعیم کے حق میں جج ارشد ملک نے گواہی دیتی وہ یاد ہے آپ کو کہ انہوں نے بتایا تھا کہ میری نازیبہ ویڈیوز دکھا کر مجھ سے فیصلے لیے گئے آہ جج بشیر کی عدالتوں میں فیصلے کس نے آہ پہنچائے گئے آہ جسٹس شوقت عزیز صدیق کی محترم آہ وہ کیا آہ فرما رہے تھے ڈی اے وہ ڈی جی ایف آئی ہے بشیر محمد صاحب کیا فرما رہے تھے تو یہ سب کو یاد رکھنا چاہیے نواز شریف کے حق میں گواہی صرف رانا شمعیم نے آہ نہیں دی تھی آہ نواز شریف کے حق میں گواہیوں دینے والوں کی فہرست بہت طریقہ ہے پھر وقت اتنا ہی پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ